کراچی یونیورسٹی میں خودکش حملہ کرنے والی بلوچ قوم پرست ایکٹیویسٹ شاری بلوچ کے مفرور شہر ڈاکٹر ہپتان بشیر بلوچ نے اعتراف کیا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کے فدائی مشن کے بارے میں جانتے تھے کیونکہ اس نے بلوچ کاس کی خاطر قربان ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا ہپتان بلوچ اپنے دو کمسن بچوں کے ساتھ روپوش ہے اور ان کی گرفتاری کی خبریں غلط نکلی ہیں بی بی سی کی جانب سے سوشل میڈیا کے ذریعے ڈاکٹر ہپتان بلوچ سے رابطہ کیا گیا اور انہیں انٹرویو کے لیے تحریری سوالات بھیجے گئے جن کے جواب انہوں نے آر ڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے بھیجے ہپتان نے بتایا کہ شاری دو سال قبل بلوچ لیبریشن آرمی کے مجید برگیڈ میں فدائی کے طور پر اپنا نام دے شکی تھی اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد جب اس نے مجھے آگا کیا میں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا یہ اس کا شعوری فیصلہ ہے یا جذباتی فیصلہ ہے جواب میں شاری نے کہا کہ کیا خود کو قربان کرنے سے بڑا کوئی شعور بھی ہو سکتا ہے چنانچہ میں نے اس کے فیصلے کا احترام کیا بی بی سی کے ایک اور سوال پر ہپتان بلوچ نے بتایا کہ کراچی یونیورسٹی میں خودکش حملے سے دو روز قبل ان کے شاری سے آخری ملاقات ہوئی تھی ان کے علم میں تھا کہ وہ یہ قدم اٹھانے والی ہے لیکن کب اور کہا وہ اس حوالے سے لا علم تھے ڈاکٹر بلوچ کے مطابق آخری ملاقات میں شاری نے کہا کہ اب ہم عبدی طور پر ایک دوسرے میں سما جانے والے ہیں یاد رہے کہ شاری بلوچ اور ڈاکٹر ہپتان دونوں کا تعلق تربت سے ہے دونوں کا پانچ سال کا بیٹا اور چھ سال کی بیٹی ہے جن کے حمرہ شاری اور ہپتان کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں انہوں نے شاری سے اپنی دوستی اور پھر شادی کے بارے میں بتایا انہوں نے بتایا کہ جب وہ کالیج کے بعد کوئٹا میڈیکل کالیج میں داخلے کے لیے انٹی ایس ٹریس دینے گئے تو وہاں شاری سے ملاقات اور اس سے دوستی کا آغاز ہوا بلوچستان کاز کے حوالے سے ہم دونوں کے ملتے جلتے خیالات تھے یہ دوہزار دست کی بات ہے پھر ہم نے والدین کی مرضی سے دوہزار چودہ میں شادی کر لی ہپتان سے پوچھا گیا کہ بلوچ کاز کو آگے بڑھانے کے لیے جدوجہد تو سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے بھی کی جا سکتی تھی اور ادم تشدد کا آپشن بھی موجود تھا پھر شاری نے خود کچھ بمبار بننے کا فیصلہ کیوں کیا اس پر ہپتان کا کہنا تھا کہ شاری کو سیاست سے انکار نہیں تھا لیکن اس کا خیال تھا کہ بلوچوں کے خلاف ریاستی تشدد کا جواب پور تشدد طریقے سے ہی دیا جا سکتا ہے اور یہ بھی ایک سیاسی راستہ ہے دوسری جانب شاری بلوچ کے والد حیات بلوچ نے اپنی بیٹی کی شدد پسند خیالات سے لاعلمی کا اظہار کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ اس حملے کی منصوبہ بندی کس نے کی اور کس چیز نے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا ان کے مطابق دونوں میابیوی سیاسی ذہن رکھتے تھے لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ تشدد پسند تھے لیکن ڈاکٹر ہپتان کے رشتہ داروں نے بھی شاری کے خودکش حملے کی مذہب مت کی ہے ان کے بھائی اور ٹیچر ڈاکٹر سراج بشیر بلوچ نے ٹیوٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہم ہر اس انتہا پسندانہ عمل کے خلاف ہیں جس سے بے گناہ اور معصوم انسانوں کی جانوں کا زیاہ ہو ہم 26 اپریل کو جامعہ کراچی میں ہونے والے خودکش حملے کی شدید مذہب مت کرتے ہیں جس میں تین چینی باشندے مارے گئے انہوں نے کہا کہ ہمارا خاندان ایسے انتہا پسندانہ عمل کی حمایت نہیں کرتا دوسری جانب تحقیقاتی ادارے کسی بریک تھرو تک نہیں پہنچی تاہم حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں جبکہ حملہ آور اور چینی شہریوں کی میت تاحل سردخانے میں موجود ہیں یاد رہے کہ جامعہ کراچی کے چائنیز لینگویج ڈیپارٹمنٹ کے باہر ایک وین میں خودکش حملے میں تین چینیوں سمیت چار افراد ہلاک ہو گئے تھے حملہ آور شہری کے جسم کے آزا اور چینی شہریوں کی لاش تاحل چیپا کے سردخانے میں موجود ہیں پولیس اور دیگر اداروں نے دہلی کالونی اور گلستان جوہر میں دو فلینٹس پر چھاپیں بھی مارے جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہاں خودکش بمبار شہری رہتی تھی جائے وقو سے شہری بلوچ کی مختلف آزا ملے دھماکے میں ہلاک ہونے والے افراد کا پوسٹ مارٹم کرنے والی ٹیم کی سربراہ ایڈیشنل پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے بتایا کہ حملہ آور خاتون کے پیروں کے ناخونوں پر ایک ہی رنگ کی نیل پالش موجود تھی جو گہری گلاوی رنگ کی تھی جس سے اندازہ ہوا کہ یہ ایک ہی انسان کے ہیں بعد ازاں ڈی این اے کے ذریعے بھی اس کی تصدیق کی گئی کہ یہ ایک ہی انسان کے آزاں ہیں انہوں نے بتایا کہ جسم کی ساخت اور قد کاٹ کی مناسبت سے اس سملے میں ہلاک ہونے والے باقی افراد کی شناکت کی گئی ڈرائیور قد میں بڑا اور جسامت میں بھاری تھا جبکہ چینی نظبتاً چھوٹے قد کے ہوتے ہیں ڈرائیور کا ایک پاؤں مڑا ہوا تھا اس کے بھائی نے اس کی لاش کی شناکت کی انہوں نے کہا کہ چینی شہریوں کی شناکت کے لیے ان کے زیر استعمال سامان سے سیمپل لیے گئے اور میچنگ کی گئی جسے ان کی شناکت ہوئی شہری بلوچ کے جسم کے آزا اب بھی چھیپا فانڈیشن کے سردخانے میں موجود ہیں شہری کے والد حیات بلوچ کا کہنا ہے کہ حکام نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی بیٹی کی باقیات ان کے حوالے کر دی جائیں گی لیکن یہ واضح نہیں کیا کہ اس پر کب عمل درامت ہوگا دلچسپ بات یہ ہے کہ شہری کے چچا غنی پرواز انسانی حقوق کمیشل سے وابستہ ہیں ان کے مطابق لاش کب حوالے کی جائے گی یہ واضح نہیں تاہم خاندان کو ترہ ترہ سے تنگ کرنے کا سلسلہ جاری ہے کراچی پولیس کے ایک عالی افسر نے بتایا کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات سے مطمئن ہیں اور اس وقت تک متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے ان میں سے کتنے افراد اس واقعے کے متعلق ہیں ان کی چھانبین جاری ہے تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ انہیں اس وقت سہولت کاروں کی تلاش ہیں جنہوں نے اس حملے میں معاملت کی پولیس نے کالدم بلوچ لیبریشن آرمی کے کمانڈر بشیر زیب مجید برگیٹ کے کمانڈر گل رحمان کے خلاف کراچی خودکش حملے کا مقدمہ دش کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس نے شاری بلوچ کے ذریعے یہ واردات کروائی اس کیس میں نامعلوم سہولت کاروں کو بھی نامزد کیا گیا ہے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی خورم علی شاہ نے بتایا کہ بمبار شاری بلوچ کا شہر ڈاکٹر ہیپتان بلوچ بھی مطلوب ہے اور وہ اب تک مفرور ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کارروائی میں شاری کے شہر کا کیا کردار ہے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ تو تب ہی پتا چلے گا جب وہ گرفتار ہوگا فیلحال تقلقات جاری ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا